بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرنٹس آج کی ہمیسی ریسپی میں آپ سب کو ویلکم آج ہم آپ کو چکن اور بریڈ سے نگٹس بنانا سکھائیں گے چلیے سٹارٹ کرتے ہیں نگٹس بنانا یہ دیکھیں ہم نے دو عدد سلائس لئے ہیں بریڈ سلائس لئے ہیں نمکین سلائس ہونی چاہیے اور اس کی ہم سائٹس اس طرح سے کٹ کر دیں گے کیونکہ یہ کافی ہارڈ ہوتی ہیں تو ہمیں یہ نہیں چاہیے ہیں اس کو ہم بریڈ کرمز بنانے کے لئے استعمال کریں گے یہ دیکھیں فرنٹس ہم نے اسے سائٹ کٹ کر لیا ہے ہم نے بریڈ کو اس طرح سے چھوٹے پیس میں کٹ کر دیا تاکہ اسے بلینڈ کرنے میں آسانی ہو ہم نے اس کا بھی کوئی چورا بنانا لینا یعنی کہ پاورڈر فارم میں سے لے آئیں اسے کرمز بنانا لیں گے یہ دیکھیں فرنٹس ہم نے بریڈ کو پاورڈر فارم میں کنورٹ کر لیا ہے یہاں پر ہے ہمارے پاس چکن منز یعنی کہ یہ چکن کیمہ ہے ہمارے پاس ہم نے چکن کو بریڈ کرمز کے ساتھ اچھے سے مکس کرنا ہے گوند لینا ہے تاکہ یہ یکچہ ہو جائے دیکھیں فرنٹس بریڈ کو مکس کرتے ہیں ساتھ ہی مسالہ شامل کرتے ہیں ایک چمچ اس کے اندر ہم نے ڈالا ہے جنجر پیسٹ یعنی ادرک پیسٹ ٹھال دیا ہے اور ایک چمچ اس کے اندر ہم ڈالیں گے لہسن پیسٹ ایک کھانے کا چمچ اس کے اندر ڈالا ہے سوی سوچ اور ایک چمچ اس کے اندر ڈالیں گے چیلی سوچ ہسپنز آئی کا نمک ہم نے لیا ہے آپ نمک کم یا زیادہ کر سکتے ہیں ایک چائے کا چمچ کالی مرش پاورڈر اس کے اندر ڈالا ہے ہز completely لال مرش پاورڈر ہم نے اچھے سے مکس کر لیا ہمارے نگٹس کا جو مسالہ ہے تیار ہو گیا ہے اب ہم ایسے کرتے ہیں پہلے اپنے ہاتھ کو کرتے ہیں آئل کے ساتھ گریس تاکہ چکن نگٹس جب ہم بنائیں تو یہ ہماری ہاتھ کے ساتھ چپکے نہیں اور آسانی سے بن جائیں تو آپ نے اس طرح سے یہ شیپ دینی ہے اس کی پہلے تھوڑا سا چکن نگٹس کا مسالہ لیں گے دینی سے ہم سکوئر شیپ میں لے آئیں گے ہمارے سبی چکن نگٹس تیار ہو چکے ہیں اور باری ہے ان کے فرائن کی یہاں پر ہم نے لیا ہے بریٹ کرمپ اور ایک انڈے کو ایک چھوٹے کپ کے اندر ایک پیالی کے اندر ہم نے بریک کر لیا ہے اسے اچھے سے بیٹ کریں گے مکس کریں گے اور ہم نے لیا ہے ہمارا پیارا سا فرائی پین اس کے اندر ہم دالیں گے تقریباً چار سے پانچ امت کھی آپ آئل بھی استعمال کر سکتے ہیں ملٹ ہونے دیتے ہیں اسے اور یہاں پر ہم نے اپنے دونوں ہاتھوں پر استعمال کرنا ہے لیفٹ ہینڈ سے ہم چکن نگٹس کو اٹھائیں گے انڈے کے اندر ڈپ کریں گے اور رائٹ ہینڈ سے ہم چکن نگٹس کی بریٹ کرمپ سے کوٹنگ کریں گے اس طرح سے دیکھ لیجئے اور ہم اسی طرح سے ون بے ون چکن نگٹس کو آئل کے اندر ڈالتے جائیں گے انڈے کے اندر ڈپ کریں گے بریٹ کرمپ سے کوٹ کریں گے اور آئل کے اندر ڈالتے جائیں گے ہمارا آئل بھی ماشاءاللہ سے کافی گرم ہو چکے چکن نگرز کو ہم نے بہت ہی سلو آنچ پہ پکانا ہے جب تک ہم نے سبھی چکن نگرز ڈالے ہیں یہ کچھ حد تک پک چکے ہیں اب ہم ایسے کرتے ہیں کہ سائٹ ٹرن کر لیتے ہیں دیکھیں ماشاءاللہ سے بہت خوبصورت کلر آگیا ہے جو چکن نگرز نیچے سے فرائے ہو گئے ہیں ہم ان کے سائٹ چینج کر لیتے ہیں باقی کو ہم پکنے دیتے ہیں ہم نے دھیمی آنچ پہ چکن نگرز کو پکانا ہے تاکہ چکن ہم نے ممس لیا ہے جو ہم نے چکن کیما لیا ہے وہ پک جائے اچھے سے اور اسی طرح سے ہم ان کے سائٹ ٹرن کرتے جائیں گے جیسے ہی ہمیں لگے گا کہ یہ پک چکا ہے تو اس کی سائٹ ٹرن کر دیتے ہیں دھیمی آنچ پہ پکا رہے ہم اسے دیکھئے فرنس چکن نگرز کا کلر ماشاءاللہ سے بہت ہی خوبصورت آگیا ہم اسے ٹرن کر لیتے ہیں جو چکن نگرز پکے ہیں وہ اسے پریٹ کے اندر نکال لیں گے باقی ہم آہستہ آہستہ سے نکالتے جائیں گے جیسے ہی وہ پکتے جائیں گے میو ورڈز ہمارے چکن نگرز ہو گئے ہیں تیار اور ہم اسے ساب کرتے ہیں بتائیے آپ کو ہماری ریسپی کیسے لگی ہے بہت تیزے سے یمی سے ریسپی ہے لائک اور شیئر تو بندہ ہے ایڈوائزر کوکنگ آپ کے لیے اسی طرح سے یمی مزیدار سے ریسپی لاتا رہتا ہے جلدی سے چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن دبائیے اور چرچائیے ہمارے ساتھ اگر آپ کوئی نئی ریسپی سیکھنا چاہتے ہیں یا آپ چاہتے ہیں کہ ایڈوائزر کوکنگ آپ کے لیے وہ ریسپی بنائے تو ہمیں کمنٹ کیجئے یا پھر ای میل کر دیجئے ایڈوائزر کوکنگ انشاءاللہ آپ کے لیے وہ ریسپی ضرور بنائے گا پھر ملتے ہیں ایک نئی مزیدار سی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ فرنڈز